رات کے دو بجے ایک پرائیوٹ ہسپتار کی ایمرجنسی میں ایک پچاس سالہ شخص کو لائی آتا ہے اسے دل کا دورہ پڑا ہے اس کی بیوی اور بھائی اس کے ساتھ ہے ڈاکٹر طبی معینے اور طبی امداد کے دوران مریض سے اس کے زیر استعمال عدویات کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مریض بلڈ پریشر اور کلیسٹرول کا مریض ہے مزید سوالات پر مریض ہج اچاتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس نے جنسی ٹیمنگ بڑھانے والی دواء استعمال کی تھی اور بیڈروم میں بیگم پر مردان کی دھاک بٹھانے کے چکر میں بیگم سے مواشرے سے پہلے دل کچھ زیادہ ہی دھکت کرنے لگا ایکشن سے پہلے ہی ریائشن ہو گیا اور دل پر ایسا تھوپی پارٹ پڑا کہ بیگم کو اٹھے سیدھے ایمرجنسی میں اپنے پہلوان جی کو ہسپتار لے کر بھاگانا پڑا اس وقت پاکستان میں جنسی حیجان پیدا کرنے والی گولیاں مختلف ناموں مثلاً ویگرہ، ویگاس نیچر، زیگرہ، دویٹرہ وغیرہ وغیرہ بہت سے ناموں اور بہت سے رنگوں میں دستیار ہیں ان میں سائلس، سرڈ، سنالفل، ٹائلڈ، نافل وغیرہ سالٹ پائے جاتے ہیں ان سب کا کام ایک ہی ہے جنسی اشتہال، حیجان، انتشار پیدا کرنا کبھی کراچی کے جامعہ کلات مارکیٹس جہاں میمن مسجد ہے اور سامنے لائٹس ہاؤس ہے چکر لگے تو سائلسی ادویات کے سٹارز لگے ہیں سینکڑوں کے حساب سے وہاں پر انڈیا، برازیل، امریکہ، یورپ سے سمگل شدہ ادویات بہ آسانی دستیاب ہیں اور سائلسی اریان تصویر سے سجر یہ ان سٹارز ایک نائٹ کلپ تھا منظر پیش کرتے ہیں تصویر دیکھ کر ہی اچھ ہونے لگتا ہے فل اریان جذبات کو بڑھکانے والی، بچے بڑھے، جوان سب کریدار ہوتے ہیں اصل میں یہ دوائیں چالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لئے اجاد ہوئی تھی لیکن وطن عزیز میں ان کا استعمال پندرہ سال کے عمر سے دیکھنی میں آیا ہے جنسی بہراروی عام ہے ہمارا نوجوان پون فلمیں دیکھ کر اپنی سفلی جذبات کی تسکین کیلئے جائز وانا جائز بھی تمیز بھلا کر تمام ذرا استعمال کرتا ہے لیکن بلیو فلم جیسا سینگ نہیں کر پاتا تو احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسی عدویات کی تلاش میں بڑھتا ہوا ویگرہ تک پہنچ جاتا ہے جو کہ اب نہایت آسانی سے میڈیکل سٹورز، جنرل سٹورز بلکہ بعض چائے والے ہوتلوں تک با آسانی بہت ہی کم پیسوں میں دستیاد ہے اس دوائی کے استعمال سے جسم خصوصاً عزا تناسل کی طرف خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے جس سے انتشار میں زیادتی اور دنانے جمع ایک مرتبہ انزار کے بعد فوراں دوبارہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے فریق مخالف پر اپنی مردانگی کی دھاک بٹھانے کے چکر میں یہ قوم کہاں سے کہاں چاہ پہنچی ہے ان عدویات سے دل و دماغ کردے اور جگر بہت بوری طرح متاثر ہو رہے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہواہ ہی نہیں گبھی پیچ پر ہکٹن بلکہ اتاک کی جنسی طاقت میں بپر شیر بنانے والی دعا جس میں پارا، کچھلا، ریچ، چربی، گھنڈے کا سینگ، شیر کے کپورے، ریگماہی، مشکو امبر وغیرہ سمیت دیگر انتہا مظر ترین اشیاء شامل تھیں کہ لچھے دار فوائد بیان کیے گئے تھے کہ جن کے سامنے کروز میں زائل بھی شرمندہ ہو کر موچھ پا لے اور ٹام کروز بھی خودکشی کر لے ایک کمنٹس میں ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ میرا ایک گردہ نکارہ ہے ایک گردے پر جی رہا ہوں کیا میں یہ دعا استعمال کر سکتا ہوں تو یہ حال ہے ہمارے مرد حضرات کا دیر کے مریض، شوگر، بلٹ، پریشر، گردے کمزور، جگر نکارہ لیکن خواب پون فلموں کے ہیروز والی کار کر دے گئی اب آتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف میری اپنی ذاتی تحقیق کے مطابق میرے جاننے والے دوست، احباب، رشتہ دار وغیرہ وغیرہ ستر فیصد افراد مردانہ طاقت کے کیپسول وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ نقصان دے کیمیکل سے بھرپور ہیں مگر آردی ہو چکے ہیں اس کے بغیر واقعی انتشار اور کڑک بن اور ٹائمنگ زیرو ہے کچھ پچاس سال کی عمر میں ہی ہیٹ اٹیک سے مر گئے اور کچھ انجاننی بیماریوں کا شکار ہیں مگر لطھ لگتی ہے جیسے ہیرون کی لگتی ہے کچھ میڈیکل سٹورز والے بھی واقف کار ہیں جب ان سے معلومات لی تو فرمایا کہ سیس ای دوائیں پانچ سو فیصد منافع دیتی ہیں اگر پیچھے سے پچاس رپیہ کی گولی ہے تو ہم گاہ کو پہچان کر وہی پانچ سو رپیہ کی سیر کرتے ہیں چونکہ اسے جسم میں بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے اس لیے سب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے پھر دماغ کی طرف کھون کا بہاو زیادہ ہونے سے سر اور آنکھوں میں درد چہرہ سرک موخش میدہ میں گرمی پیدا ہوتی ہے جتنی دیر تک اس حصر رہتا ہے یہ کیفیت برکراہ رہتی ہے پھر جسم میں نار طاقتی کمزوری ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے دل دماغ جگر میدہ اور گردے آہستہ ایسا بلکل ناکارہ ہو جاتی ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چند بار استعمال کرنے کے بعد انسان اتنا اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے استعمال کے بغیر انتشار ہی نہیں ہوتا اور خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اسے استعمال کرنے کے دل میں پکتہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر اب جماع پر قادر نہیں ہو سکتا اس لئے شادی شدہ اور گیر شادی شدہ ہر طرح کے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں مغرب میں اس کا استعمال یہاں جیسا نہیں ہے وہاں معالج یورولوجز کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرتے دوسرا وہاں والی ویگرہ اور پاکستان میں ملنے والی ویگرہ میں بہت فرق ہے یہاں ملنے والی ویگرہ زیادہ افغانستان اور انڈیا سے سمگل ہو کر آ رہی ہیں اس میں کئی دعایت مذر اجزاء شامل ہیں خدارہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے گھوڑا بننے کے پرش میں کہیں آپ اپنا شجر حیات ہی منقطع نہ کر بیٹھیں یاد رکھئے آپ مریض نہیں حریص ہیں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہیے کہ دل کے مریض اور دماغ والے ان عدویات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عدویات ہارٹ اٹیک ریٹ برہا جاتی ہیں اگر جوانے میں پہلوانوں والی بات یعنی لنگوٹ تھام کر رکھا جائے اور اپنی بیوی تک محدود رہا جائے تو کسی دعایی ضرورت نہیں بڑھتی دوسرے گزاہ میں جو یعنی بارلے کو لازم کیا جائے خانہ ہمیشہ آدھا پیٹ کھایا جائے اور پسینہ رزانہ لازمی بہایا جائے تو قوت مرد بھی بہار رہتی ہے بلکے واپس آ جاتی ہیں عمر کوئی بھی خوبصادہ گزاہ خائیں اور جمعائی مدت بڑھا دیں کمزوری کبھی نزد نہ بٹکے گی شکریہ میرے کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا اور ہمارے اس چینل کو تو سبجھ رہے کرنا مت بولیتا یہ آپ کو مزیر ویڈیو مل سکیں